اسلام علیکم آج بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں عظیم شاعر گویٹے کی لکھی ہوئی ایک نات پاک اس نات پاک کو اردو میں ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر شان الحق حقی نے گویٹے کے بارے میں آپ پہلے جسی جانتے ہوں گے کہ گویٹے کے پیدائش 28 اگست 1749 کو ہوئی تھی اور 22 مارچ 1832 کو انتقال ہوا تھا نات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گویٹے نے لکھی ہے ترجمہ کیا ہے شان الحق حقی نے گویٹے سے تو ہم میں سے بہت سے واقف ہیں لیکن اس نے ایک نات مبارکہ بھی کہی اس کا شاید بہت کم احباب کو علم ہوگا گویٹے نے نات جرمن زبان میں لکھی تھی جرمن سے انگریزی میں ترجمہ ہوا اور انگریزی سے ڈاکٹر شان الحق حقی نے اردو میں منظوم ترجمہ کیا اصل شاعر ہے جان ولف وین گویٹے انگریزی ترجمہ کیا تھا ایملی ایزیسٹ نے اردو ترجمہ ہے ڈاکٹر شان الحق حقی کا نات پاک کچھ اس طرح ہے وہ پاکیزہ چشمہ جو عوج فلک سے چٹانوں پہ اترا صحابوں سے اوپر بلند آسمانوں پہ جولاں ملائک کی چشم نگہ داشت کے سائے سائے چٹانوں کی آغوش میں اہد برنائی تک جوے جولاں بنا چٹانوں سے نیچے اترتے اترتے وہ کتنے ہی صدرنگ انگڑ قصف ریزے آغوش شفقت میں اپنی سمیٹے بہت سے سسکتے ہوئے رینگتے سست کم آیا سوتوں کو چونکاتا للکارتا ساتھ لیتا ہوا خوش خرامہ چلا بے نمو وادیاں لہ لہانے لگیں پھول ہی پھول چاروں طرف کھل اٹھے جس طرف اس کا رخ پھر گیا اس کے فیضے قدم سے بہار آ گئی یہ چٹانوں کے پہلو کی چھوٹی سی وادی ہی کچھ اس کی منزل نہ تھی وہ تو بڑھتا گیا کوئی وادی کوئی دشت کوئی چمن کل ستا مرغزار اس کے پائے روان کو نہ ٹھہرا سکا اس کے آگے ابھی اور سہرا بھی تھے خوشک نہریں بھی تھی اترے دریا بھی تھے سیلے جان بخش کے اس کے سب منتظر جوک در جوک پاس اس کے آنے لگے شور آمد کا اس کی اٹھانے لگے راہور ساتھ ہم کو بھی لیتے چلو کب سے تھی پستیاں ہم کو جکڑے ہوئے راہ گھیرے ہوئے پاؤں پکڑے ہوئے یاد آتا ہے مسکن پرانا ہمیں آسمانوں کی جانب ہے جانا ہمیں ورنہ یوں ہی نشیبوں میں دھس جائیں گے جال میں ان زمینوں کے پھنس جائیں گے اپنے خالق کی آواز کانوں میں ہے اپنی منزل وہیں آسمانوں میں ہے گرد آلود ہیں پاک کردے ہمیں آہ ہم آغوش افلاک کردے ہمیں وہ روان ہے روان ہے روان اب بھی ہے ساتھ ساتھ اس کے ایک کاروان اب بھی ہے شہر آتے رہے شہر جاتے رہے اس کے دم سے سبھی فیض پاتے رہے اس کے ہر موڑ پر ایک دنیا نہیں ہر قدم پر طلوع ایک فردہ نہیں قصر ابرہ کی خواب ہوتے گئے کتنے منظر تہیاب ہوتے گئے شاہ اور شاہیاں خواب ہوتی گئیں عظمتیں کتنی نایاب ہوتی گئیں اس کی رحمت کا دھارہ ہے اب بھی روان از زمین تا فلک از فلک تا زمین از ازل تا عبد جاویدان بے کران دشت تو در گل شنو گل سے بے واسطہ فیضیاب اس سے کل اور خود کل سے بے واسطہ